اللہ یا رحمان یا رحیم اللہ ہے رحمان رحمان ہے اللہ رحمان ہے اللہ الخالق و المالک و القادر و الوارس و الاول و الاخر و الظاہر و الباطن و الواجد و الماجد و الواحد و الباسد و الہاتی و الباری و الباقی و الوالی و یا حیو یا قیوم یا رزاق یا عزیم الورو یا مغنی و عزیزو یا قریم غفار تو ستار تو جبار یا حکیم قدوس یا شکور یا غفورو یا رحیم مولا تو بڑا رحمان وَبِهِ نَسْتَئِنْ وَهُوَا خَيْرَ مُعِينَ بات ہمارے یہ واضح ہو جائے گی کہ انسان کی شرافت کی بنیاد جو علم ہے تو اگر کوئی علم حاصل نہیں کرتا ہے یا علم کی توجہ نہیں دیتا ہے تو پھر اس کے اور جانوروں کے درمیان کوئی فرق باقی نہیں رہتا ہے اس احتوار سے شروع میں مسلمیں اکتری دری دے رہے ہیں کہ جس کو عبارت میں پڑھیں گے اور اس کے بعد قرآن کے آیات کو پیش کریں گے اور پھر جو ہے احادیث کو پیش کیا جائے گا کہ جو علم کی فضیلت کو واضح کرنے والی ہیں تو عبارت کو دیکھیں صفحہ نمبر 85 کے اندر دوسرا پیلے گراف اس بات میں تو کوئی شما نہیں ہے کہ علم جتنے بھی فضیلتیں اور کمار باری فضیلتیں ہیں ان میں سب سے زیادہ افضل ہیں اب اگر کہا جائے کہ ایک شخص جو ہے سکھی ہے دوسرا عظیم ہے تو افضل کون ہوگا عظیم ہوگا اگر کہا یہ شخص صادق ہے دوسرا عظیم ہے تو افضل کون کہا جائے گا عظیم کہا یہ امین ہے یہ عظیم ہے تو افضل کون کہا جائے گا عظیم کہتے جتنی بھی صفات کمالیہ ہیں ان تمام افضل صفات جو ہے وہ عظم ہیں وہ اشرف النقو تی جمع لیا اور جتنی بھی حسن کی اوصاف ہیں تو وہ سب سے زیادہ صفت جس کے اوپر کسی کی مدہ کی جا سکتی ہے وہ عظم ہے کہ بل ہوا اجر اس صفات ربوبیتے و اجمر اس سمات ارہیتے ارہیتے و ہوا الموسیر و ارہ جوار رب العارمین و الدکور و فی افو کے مرائکت المقربین کہ یہی وہ صفت ہے کہ جس کی بنیاد پہ انسان جو ہے پرودگار آرم کے جوار میں راکے ہوتا ہے قرب الہی جو ہے پرودگار آرم کا حاصل کرتا ہے اس کی بنیاد علم ہے اس کے علم حاصل ہوگا پھر معرفت حاصل ہوگی معرفت حاصل ہوگی پھر جو ہے قرب پرودگار حاصل ہوگا اگر علم ہی حاصل نہیں ہوگا تو معرفت نہیں ہوگی معرفت نہیں ہوگی تو قرب پرودگار حاصل نہیں ہوگا اور اسی طرح سے اوفو کے ملائکہ میں لکھنوان چاہیں وہ مقام کے جہاں میں ملائکہ ہیں اس مقام پر داخل ہونا چاہیں تو اس کی سیڑھی کا پہلا زینہ جو علم ہے اس کے بعد دگر مراتب ہیں دگر مناظر ہیں مگر علم سے اس کا آغاز ہوتا ہے کہ اس کے یہ علم ہی ہے کہ جو انسان کو اس مقام پر پہنچا دیتا ہے کہ جس مقام کے لئے کوئی زوار نہیں ہے اور وہ قرامت حاصل ہو جاتی ہے انسان کو کہ جس قرامت کے اندر کوئی تبدل اور تبدیلی واقع ہونے واضی نہیں ہے کیا جیس نہیں آدم کے لئے آدم کہا جائے گا اس کو پھر بھی مگر آدم میں بے عمل کو اس کا علم فائدہ نہیں پہنچا رہا ہے مرد پھر بھی علم کا ہونا جو ہے وہ فضیلت ہے اس کے بعد علم کے اوپر اس نے عمل نہیں کیا وہ ایک عرق خرابی ہے پھر بھی علم کے دباس وہ قابل فضیلت کہا جائے گا علم کے ذریعے اس نے معرفت آتی نہیں ہے علم کے ذریعے معرفت حاصل ہو سکے کہ اگر علم کے مطابق عمل کرے گا اگر علم کے مطابق عمل نہیں کرے گا تو پھر معرفت حاصل نہیں ہوگی وَقَدْ تَتَا وَقَدْ اَقْلُ وَرْبُرْحَانُ وَإِجْمَعُ وَالْبَابِ عَدْيَانِ عَلَى اَنَّا سَعَدَتَ الْعَبَدْ يَتَا وَرْقُرْبَ مِنَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ لَا يَتَسْتَلَانِ بِیَدُّ نَهِ اور تمام اقضاء اور تمام دریر رکھنے والے لوگ اور تمام ادیان کتنے بھی مذہب ہیں وہ سارے مذہب اس بات پر متفق ہیں سارے اقضاء اس بات پر متفق ہیں ساری دریروں کا محور اور مرکز یہ بات ہیں وہ کیا ہے کہ سعادتِ عبدیہ اور قربِ پرودگار یہ حاصل نہیں ہو سکتا بغیر علم کے علم جو بونیاد ہیں جس کے ذریعے سے انسان قربِ پرودگار حاصل کر سکتا ہے اور جس کے ذریعے سے سعادتِ عبدیہ حاصل کر سکتا ہے سعادتِ عبدیہ یہ ان لوگوں کی بھی خواہش ہوتی ہیں جو روحانیت سے تعلق نہیں رکھتے مادہ پرس لوگ ہیں حتیٰ کہ وہ لوگیں جو خدا کو مانتے ہی نہیں ہیں وہ بھی اس خواہش کو تو رکھتے ہیں کہ سعادتِ عبدیہ حاصل ہو وہ چاہتے ہیں اسے جو اچھا ہی ملی ہے جو فائدہ حاصل ہوا ہے مسئلہ وہ مادہ پرس لوگ دیکھتے ہیں جب اسے ایک اچھا مکان ملا ہے وہ چاہتے ہیں کہ یہ ہمیشہ باقی رہے وہ دیکھتے ہیں کہ اچھا منصب ملا ہے وہ چاہتے ہیں ہمیشہ باقی رہے تو یہ سعادتِ عبدیہ چاہے اور روحانیت سے ہٹکے سعادت ہو پھر بھی اس کے بنیار علم ہے علم کے بغیرے وہ حاصل نہیں ہو سکتی ہیں کہ وہ تو کونسی چیز جو ہے وہ افضل ہو سکتی اس بات سے کہ جو ان دونوں باتوں کی طرف ذریعہ بن رہی ہو اور حکمتِ متعادیہ میں وہ فلسفہ جو الہی فلسفہ ہے اس کے اندر یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ علم اور تجرد متعادیہ ہیں علم کے بغیرے تجرد آسل نہیں ہو سکتا تجرد کیا ہے اس کی مفسر بحث تو جو ہے وہ اس میں فلسفہ ہوا میں آپ کو پڑھیں گے انشاءاللہ مختصر وہ یہاں کی حد تک جو ہے اس میں اخلاق میں سمجھنے کی بات ہے اس حد تک یہ کہ انسان اپنے قلب کو تمام چیزوں سے خاضی کر دے اور اس کے اندر ذات پرودگار کی محبت کر رہا کوئی اور چیز باقی نہ رہے اس کا ہر فیض جو ہے وہ پرودگار آلم سے مربوط ہو جائے اگر وہ ہنس رہا ہے تو اس لیے ہنسے کہ خدا خوش ہو وہ رو رہا ہے تو اس لیے رو کہ خدا خوش ہو وہ کوئی اشارہ کر رہا ہے تو اس لیے کر رہا ہے کہ خدا خوش ہو وہ کسی اشارہ کو روکتا ہے تو اس لیے روکتا ہے کہ خدا خوش ہو یعنی ہر حرکت اس کی تابع پرودگار ہو جائے تجرد کی منظر کہتے ہیں یہ بغیر علم کی حسن نہیں ہو سکتی علم کے بغیر جو تجرد کے دعوے کی جاتے ہیں وہ ہمیشہ گمراہی وارے دعوے ہوتے ہیں حقیقت سے اس کا تعلق نہیں ہوتا ہے فَقُلْ مَا تَزْدَادُ نَفْسُ وَإِذْمًا تَزْدَادُ تَجَرُدًا جیسے اسے نفس کا علم بڑھتا جاتا ہے اس کا تجرد بھی بڑھتا جاتا ہے ہمارے خیال یہ پیغراف سے پڑھ رہا تھا ہم نے محسوس ہوا ہے کہ یہ بحث شاید آ چکی ہے چلے اب یہ تینچہ رین اور رہ گئی ہے اور رہتے ہیں اس کو وَلَا رَيْبَا فِيَنَّ تَجَرُدًا اَشْرَفُ الْكَمَارَاتِ مُتَصَوَّرَتِ ذِنِسَانِ اس میں تو کوئی شباہ نہیں ہے کہ انسان کا سف سے اشرف کمار ہو سکتا ہے تو وہ تجرد ہیں کہ تجرد کے منظر پر پہنچ جائے کہ جہاں پہ وہ پروتگاہ عالم سے ایسا مربوط ہو جائے کہ عد اور معبود کے درمیان کوئی اور تیسری چیز نہ ہو کہ جہاں پہ قعبہ قوسین کی منظر ہو کہ اس سے بڑا کوئی ردوہ انسان کے لئے ہو نہیں سکتا ہے کہ اس بہی یحسر تشبہ ہو بِن مَلَا الْعَالَى وَأَحْلِ الْكُرْبِ مِنَ اللَّهِ تَعْلَى کہ یہی وہ مقامیں جس کو تشبہ کہا جاتا ہے کہ جہاں پہ انسان جو ہیں وہ مظہر کبریہ بن جاتا ہے کہ پروتگار عالم کے اور صاف کا اظہار انسان کے ذریعے سے ہو رہا ہوتا ہے کہ اس انسان کو دیکھ کے خدا یاد آ رہا ہوتا ہے اور یہی وہ مقام ہیں جو پروتگار عالم کے قریب قربہ تک نوارے بندوں کا ہیں وَمِن جُمْرَتِ عُلُومِ مَعْرَفَتُ اللَّهِ ذَتِهِيَا سَبَبُ الْقُلِّ لِي اِجَادِ عَالَمِ عَلْوِي وَسِفْلِي اور ان تمام علوم میں سب سے اہم علم کونسا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے معرفت کہ جو سببِ قُلِّ ہیں ایجاد عالم کا چاہے عالم عَلْوی ہوں کہ پروتگار عالم نے سات و آسمان کو خلق کیا یہ تمام سیاروں کو خلق کیا یا عالم سفری ہوگی جس کو دنیا کا عالم کہا جائے یہ سارے عالم کو خلق کرنے کا واحد مقصد تھا پروتگار عالم کا اور وہ کیا تھا کہ اس کی معرفت عاصر کیا ہے تو وہ مقصد کے جس کے خاطر کائنات کو خلق کیا گیا اس کا عجم زیادہ بات ہے سب قلوم سے جو ہے وہ افضل ترین عرم ہوگا کما دلز آرہی خبرِ قدسی جیسے کہ خبرِ قدسی اس کے پر دراد کر دی ہے حدیثِ قدسی میں یہ جمزہ آیا ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا پروتگار عرم فرماتا ہے میں نے چاہا کہ مجھے پہچانا جائے تو میں نے یہ ساری مقلقات کو خلق کیا تو زمین و آسمان چاند و سورج جو یہ تمام سیارے اور ساری چیزیں جو کائنات میں خلق ہیں اس کی خرکت کا بنیاری مقصد کیا تھا کہ معرفتِ ذاتِ پروتگار کہ اس کو پہچانا جائے تو اب وہ علم کے جو ذریعہ بن رہا ہے اس کی پہچان کا ذائب سے بات ہے وہ تمام علم میں سب سے افضل ہوگا اب دوسری دری دے رہے ہیں کہ فضیرتِ علم اپنے مقام پہ ساتھ ساتھ خود اس علم کے اندر بھی رزت ہے علم کے حصول کے اندر بھی مزا ہے کہ فِنَسَّهِ مَحْبُوبُنْ فِي ذَاتِهِ ذاتاً ایسی چیز ہے جس کو انسان پسند کرے جس کو انسان چاہے بعض وقت یہ اور بات ہے انسان کے دل کے اندر قدورتیں اتنی آ چکی ہوتی ہے جس کی ویاسر اس کو درس میں بوریت ہو رہی ہوتی ہے مگر بزاعت ہے خود یہ علم جو ہے وہ پسند ہے چیز ہے علم کے طرح انسان معنوس ہوتا ہے مگر روشنی پسند کس کو نہیں آتی کہ جس نے اپنے کھیڑکی بند کر کے رکھی ہے مجھے دروازہ کھوڑے گا تو روشنی آئے گی اور اس کے قلب پہ پہنچے گی اس سے منور ہوگا آپ کو کہتا ہے کہ اپنے گھر کے دروازے سارے بند کر کے رکھے کہاں سورج نکزائی نہیں ہے یا سورج کے روشنی میں مزای نہیں ہے تو اس کا قصور جوے سورج کا نہیں ہے اس کا اپنا قصور کہ اس نے کھیڑکی آئے جو بند کی ہے تو انسان اگر قلب کے کھیڑیوں کو کھول کے رکھے تو جب علم آئے گا اس کے قلب پہ تو وہ رذیز ہوگا اس کو مزا آ رہا ہوگا وہ جوے محبوب رکھے گا اس کو اس کی طرف وہ معنوس ہوگا کہ وہ مزا اور وہ رذت جو علم کے حصول میں آتی ہیں بہت کم چیزوں کے اندر آتی ہیں مگر یہ ہر ایک کا اپنا؟ اپنا ٹیسٹ ہے ہر ایک کا اپنا مزا ہے کسی کو مثلا ممکن ہے کہ پیزا میں زیادہ مزا آتا ہوں کسی کو ممکن ہے پیزا کے مقابلے میں ہدای کے درس میں زیادہ مزا آتا ہوں وہ ہر ایک کا اپنا مزا ہوگا مگر علم میں جو رذت آتی ہیں وہ کم ہوتا ہے کہ دوسری چیزوں کے اندر انسان کو رذت آئیں لیکنBen راض کیا اس کا کہ راض یہ کہ اس لیے کہ چیزوں کو درک کرنا اور اس کا احادہ کرنا یہ جو ہیں ایک تملک کی قسم ہے اس میں تصرف کی قسم ہے دو نقطے بڑے رتیف ہیں یہاں پہ جس سے متوجہ ہونا ضروری ہے اب بچے کو اگر ہم دیکھیں بچہ ماں کا دودھ پی رہا ہوتا ہے اور اسی وقت اس کو کوئی آواز آتی ہے تو دودھ چھوڑ کے اس آواز کے متوجہ ہوتا ہے یہ اس کا اس آواز کے تو متوجہ ہونا کیا بتا رہا ہے کہ ادراک کے تو اس کے دلچسپی زیادہ ہے یہ دنیاوی گزہ کے مقابضے میں وہ انو حاصل کرنا زیادہ چاہ رہا ہے وہ ایک دم سے مثلا اپنی چیز چھوڑ کے ادرا ہوتا دیکھنے رکھتا کہ نہیں جیس جب بھی آتی ہے تو اس کا مطلب وہ چیز کو درک کرنا چاہ رہا ہے وہ خوبیوں کو حاصل کرنا چاہ رہا ہے اس کو اپنے زہن میں قید کرنا چاہ رہا ہے حد تک وہ رزیز گزہ بھی اس کو چھوڑنے کی تجار ہے اسے کے کاجہ تھا کہ ماں کے دودھ سے بڑھ کے کوئی رزیز گزہ نہیں ہوتی جو اصل میں بنیادی طور پر انسان کی پرورش میں جو بنیادی کردار دا کرتی ہے مگر اس کو وہ چھوڑ دیتا ہے بچہ حسور علم کے لیے اس کا مطلب فطرتن انسان جو ہے وہ علم سے محبت کرنے والا ہے اس لیے آپ دیکھیں گے بچے جو ادھر ادھر نئی چیزوں کو غور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ غور سے دیکھنا یہ قسم علم ہے یہ علم کا حاصل کرنا ہے پھر وہ نئی شکل دیکھتا ہے تو اس کو شکلوں کو دوسری شکل سے ملا رہا ہوتا ہے اور وہ پہچان رہا ہوتا ہے کہ یہ مسلم جو ہے بار بار نظر آتا ہے اس کنوں کو گھر کا آدمی ہے دوسرا جو کبھی کبھا نظر آتا ہے اس کنوں کو باہر کا ہے تو یہ علم کی طرف اس کا متوجہ ہونا یہ خود بتا رہے کہ انسان فطرتن جو ہے علم کی طرف زیادہ مانوس سے یہ اور بات ہے کہ بعد میں جا کے اس کے اندر کبھاہتیں پیدا ہو جائے کہ جس کے لئے اس کو کھانے میں تو زیادہ مزا آئے علم میں جو ہے وہ کم مزا آئے کہ مجلس میں مجمع کم ہوتا ہے نیاز میں جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے وہ الگ بات ہے بنیادی طور پر انسان فطری طور پر اشیاء کو درک کرنا اشیاء کو سمجھنا چیزوں کی حقیقت کو جاننا اس کے لئے زیادہ دلچسپی رکھتا ہے اور دوسرا نکتہ جو اس میں بتا رہے ہیں کہ انسان فطرتن جو ہے وہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ ہر چیز کو اپنی ملکیت میں دے ہر چیز چاہ رہا ہوتا ہے کہ میری ملکیت میں ہو اور یہ بھی آپ بچپن سے دیکھتے ہیں بچوں کو خود انسان بڑا ہوتا ہے اسی بچپن سے گزرتے ہوئے مجھے انسان کو اپنی باتیں کم یاد ہوتی ہے تو دوسرے بچوں کو مشاہدہ کر لیں کہ جو چیز اس کے قبضے میں آ گئی اب وہ چھوڑنا نہیں جادا اور کوئی دوسرا بچہ چھین کے لے جائے تو جب تک وہ واپس حاصل نہیں کرے گا تب تک اس کو چائن نہیں پڑے گا انسان فطرتن طور پر تمالک کا خواہش مند اور یہ تمالک کے خواہش کے بعد دوسری خواہش اس کی کیا ہے تمالک کے خواہش کے بعد دوسری خواہش اس کی یہ کہ جو چیز اس کی ملکیت میں آئی ہے اس کی ملکیت سے جائے نہیں یہ دوسری خواہش ہے پہلی چیز کے چاہتا ہے کہ اپنی ملکیت میں آ جائے دوسری کے ملکیت میں آنے کے بعد جانے نہ پائے تو دنیا میں جتنی بھی اشیاء ہیں کون سی چیز ایسی ہے کہ جس کو انسان ملکت میں لانے کے بعد ہمیشہ کیلئے باقی رکھ سکتا ہے تو فقط ایک ہی چیز ملے گی کہ جس کو قبر میں بھی ساتھ میری جا سکتا ہے دنیا میں جتنے بھی اموار کو وہ حاصل کرے گا جاتے بھی ادھر ہی چھوڑ کے جائے گا جیسے کہا جاتے ہیں کفن میں جیب نہیں ہوتی ہے کہ جیب میں بھی ڈار کے رہے جائے دو چار روپیے تو جتنا بھی دنیا میں تماظر خاصل کرے گا جن جو کا ملکت حاصل کرے گا وہ سب ادھر چھوڑ کے جائے گا کہتے ہیں وہ واحد چیز ہے جس کو وہ دیکھے جائے گا ساتھ میں تو انسان کی فطری خواہش کا تقاضی یہ ہے کہ انسان جو ہیں تمام رضلتوں کو چھوڑنے کی تیار ہے ادھرہ کے اشیاء کے لئے اور انسان کی فطری خواہش ہے کہ وہ تماظر چاہتا ہے اور جس کی تماظر بلا ہے اس کو جس کا مالک بنا ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ چیز لگاتار اس کے پاس رہے کہ دونوں چیز علم کے ذریعے سے حاصل ہو سکتی ہے وہ تصرف ہون رہا اور ساتھ ساتھ اس کی خواہش ہے کہ جس بات میں تماظر ہوا ہے اس میں وہ تصرف بھی کر سکے اس کو یوز بھی کر سکے اب اگر انسان کو کسی کو مثلا جو ہے وہ ایک بڑا سا فریٹ گفٹ دے دیا کسی نے کہا کہ یہ گفٹ ہے آپ کا کہا آپ رہ نہیں سکتے فائدہ کیا یا کسی سامنا اپنے گزہ رکھے رکھتی بہترین گزہ کہ یہ کھا نہیں سکتے آپ فائدہ کیا تو انسان کی خواہش یہ ہوتی کہ اس پر تصرف بھی کر سکے جو چیز ملی ہے اس کو اس کو تصرف بھی رہا سکے تو عرم ایسی چیزیں جس کو تماظر میں لانے کے بعد جس کی بنیاد پہ دیکھتا ہے انسان کہ ایک چیز معلوم ہوتی ہے اس سے دس چیز معلوم کرتا ہے پھر دس چیز معلوم ہوتی ہے اس سے اور سو چیز معلوم کرتا ہے کہ ایک باب کھلتا ہے اس سے وہ کئی اب باب خود ہی کھلتا جاتا ہے انسان جو ہے بنیادی طور پہ یہ ساری بات ہے منتق میں پڑھیں گے کہ بنیادی طور پہ کچھ چیزوں کو سیکھتا ہے اس کو بدھی بناتا ہے اپنے لئے ان بدھیات کی بنیاد پہ اور اشیاء کو جو ہے وہ قصب کرتا جاتا ہے اور پھر وہ قصبی چیزیں آئیسا بدی ہونے زکتی اس کے لئے اگر وہ اپنے مقام پر پڑھیں گے تو انسانی خواہش کے تملک تملک کے بعد دوام اور اس کے بعد تصرف کہتے ہیں علم کے ذریعے سے یہ حاصل ہو سکتا ہے کہتے ہیں یہ راز ہے اس کا ہے کہ کیوں رزت ہے اس کے اندر کیوں اس کے اندر مزا ہے کہتے ہیں اس تتکرر رو فی ذات المدرے کے حقائق ہاں و سوہ رہا اس لئے کہ مدرک یعنی جس کو اس نے در کیا ہے اس میں اس کی جب حقیقتوں کو جانتا ہے صورتوں کو جانتا ہے تو جو ہے وہ جوم اٹھتا ہے اس کے اندر عجیب جو ہے وہ کیفیت ہوتی ہے یہ وہ افراد سمجھ پاتے ہیں کہ جو عرمی بارک بینی میں بہت زیادہ آگے جاتے ہیں اور جب اس بارک بینی تک پہنچ جاتے ہیں وہ اصل نکتہ اس کے سمجھ میں آتا ہے تو وہ جوم نہیں رکھتے ہیں کہ کیا مثلا جو ہے مزا آگیا تو مشکل بات ہے انسان ہر کر رہا ہوتا ہے درس کی نہیں ہو پا رہی ہوتا ہے تو پریشان ہوتا ہے جب حل ہو جاتی ہے تو اس کے بعد جو مزا آتا ہے اس کو اس کے بعد جو لطف آتا ہے اس کو وہ وحیشت سمجھ سکتا ہے کہ جو اس بارک بینی کی طرح متوجہ ہو کہتا یہ مزا کا جو مزا ہے علم والا کہ انسان علم کا مالک بند گیا اگر انسان نے ایک کتاب پڑھ رہی اس کا مطلب اس علم کا وہ مالک بن گیا علم میں صرف حاصل کر دیا علم میں صرف کا مالک بن گیا علم میں نہ ہو حاصل کر دیا اس کا مالک وہ بن گیا تو جب انسان کے اندر یہ واری سرائیت پیدا ہو جائے کہ وہ مثلا اس کو حاصل کر رہتا ہے اس کا مالک بن جاتا ہے کہتے ہیں اس ملکیت کو ملاتے ہیں دنیا و اشیاء کی ملکیت کے اوپر تو دنیا کی اشیاء ملکت کی وہ حیثیت ہی نہیں ہے اسے دنیا میں جس چیز کا بھی مالک بنا اس ملک کے ساتھ صفت کیا ہے کہ یہ ملکتیں زائدہ ہیں زبار ہونے والی ملکتیں مگر یہ ملکت ملکتیں دائم ہیں آگے حدیث میں آئے گا کہ اگر کسی شخص تے ایک کاغذ بھی چھوڑا ہے جس کے بعد علمی گفتگو اس نے دکھی ہوئی تو یہ کاغذ کا ٹکڑا کروکہ جہنم سے بچا دے گا جہنم کے آگ کے بیچ میں یہ آر بن جائے گا اس میں کاغذ کا ٹکڑا تو یہ ملکتیں زائرہ کے مقابل میں یہ علم جو ہمیشہ کی ملکتیں دونوں ملکت کا کوئی معزنہ بھی نہیں ہے مگر ساتھ میں ایک اور نکتے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جو کافی باری نکتہ ہیں جس کو عبادت پر ہم پراہ ساتھ بتا رہتے ہیں کہ حقیقت میں انسان کسی بھی چیز کا مالک نہیں بن سکتا یہ انسان کے لئے واضح رہنا چاہیے کہ جتنی بھی اشیاء ہیں اس کا وہ مالک ہے وہ مالک ظاہری ہیں حقیقی طور پر تمام اشیاء کا مالک کون ہے پروتگی آرام کے ذات کہ ہماری اپنی کوئی چیز ہے ہی نہیں جو کچھ ہے وہ پروتگی آرام کی چیز ہے کہ اس اعتبار سے دیکھیں تو جو علم بھی ہمارے پاس ہے وہ ہمارا اپنا نہیں ہے اس کا مالک اور خالق بھی وہی ہے اسی ہم دیکھتے کہ بعض اوقات رمحوں میں وہ علم غائب ہو جاتا ہے بہت بڑے مثل آزم ہو چھوٹا سا مسئلہ کچھ ہے نہیں دے پاتے بعض اوقات جواب اس کی بنیاد ہوتی ہے کہیں کسی مقام میں غرور آیا ہوتا ہے جس کا اثر یہ ہوتا ہے کوئی جواب نہیں دے پاتا انسان تو یہ ظاہر ہونا اس کو متوجہ کرتا ہے کہ اس کا مالک کوئی اور ہے اس نے اس کو دیا ہوا ہے تو اس اعتبار سے ہوتا ہے انسان کے وہاں جیتنی بھی اشیاء ہیں وہ ساری کی ساری جو ہے وہ امانتن ہیں مگر یہ اصل میں بحث سے تعلق نہیں ہے مگر تعلیم کے لئے واضح ہو جائے کہ ان محاصل کرنے کے بعد وہ سمجھ نہ بیٹھے کہ میں عقیقی مالک بن گیا اس کا تو متوجہ کرنے کے لئے مسئلہ نے یہ بات بھی ڈالی ہے کہ وہ تحقیق یہ بات واضح رہے کہ اس کے پر ملکیت کا جو اطلاق کیا آتا ہے وہ بطور مجاز ہیں وَنَفْس سُلِقَوْنِهِ مِنْ سِنْخِ آرَمِ رُبُّیَتِ تَحْتَرْ قَحْرِ وَرْ اِسْتِلَائِ اَلْا اَشْيَائِ اَشْيَائِ اور کیونکہ نفس بہت زیادہ خود ہے پرودگار آرم کا تابع ہے اس کا ایک بندہ ہے تو اس کے پاس جو اشیاں ہیں وہ بعض اشیاں جو ہیں وہ پرودگار آرم کے قوتِ اسطلاح کی بنیاد پہ ہیں کہ پرودگار آرم نے اس کو دی ہیں تو ہیں پرودگار آرم جب چاہے گا تو واپس رے لے گا اس سے اور مالک یہ تو رہا بھی ائیے نامین کانا چاہے مالک کسی بھی انداز سے ہو چاہے مالک کا مالک ہو چاہے علم کا مالک ہو حقیقی مالک اس کا نہیں ہو اسے کہ انسان نے اگر کوئی علمی بات رکھی ہے تو جس ہاتھ سے رکھی وہ ہاتھ کس نے خلق کیا اسی پرودگار آرم نے اگر کوئی بات سوچی ہے علمی علم کی تو یہ ذہن جس میں سوچا ہو ذہن کس نے دیا پرودگار آرم نے اگر علمی کوئی بات کی ہے اس نے زبان سے پھر زبان کس نے دی خدا نے دی پھر انسان کے اپنی کوئی چیز ہی نہیں ہے تو یہ ساتھ ساتھ انسان سوال یہ ہے کوئی سوال ہے سوال سے یہ ہے کہ اگر اللہ کوئی چیز علمی بات تو اللہ نے دیا اور ہم برا کم کرتے ہیں شیطان نہیں ہمارا کوئی نہیں ہے اگر ایسا کہے کہ اللہ نے کیا یہ بھی دوری بات کہ اللہ نے دیا نہیں مسئلہ ہے کہ اللہ نے جو ہے ایک چیز دینے کے بعد آپ کو یہ اختیار دیا کہ مسئلہ جو ہے آپ اس سے یہ وارا کام کریں اچھا وارا یا برا وارا کام کریں یہ اچھا کم آپ نے خود کیا اسی وجہ سے اس کا عجب رکھا ہے اگر یہ بلکل مجبور ہو کے سارے کام کیا ہوتا ہے تو پھر عجب ہی کس بات کا ہوتا مگر انسان غرور میں مبتدرانا کہ یہ میں نے ہی کیا ہے یہ ذہن میں رکھے کہ میں نے اگر کیا ہے تو میری ذاتی کوئی قوت نہیں ہے یہ پروتی آرم کی دیو یہ قوت سے ہے کیونکہ اس نے کیا اختیار سے اس کے عجب دیا جا رہا ہے اور جی بات اعلامہ ہمیں بہت کام کیا اس کا مطلب اللہ نے مسحابی علم کو مسحابی نقصیب نہیں کیا بات علمی کام بہت کام بہت کام کر رہے ہیں اسے بھی نہیں کرتے نہیں مسئلہ یہ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کو پروتی آرم نے خصوصی توفیق دی ہے اور بعض کو توفیق نہیں ملی تو خصوصی توفیق بھی پروتی آرم کوئی رشتہ دار نہیں ہے ٹھیک ہے یہ سارے پروتی آرم کے بندے ہیں اب خصوصی توفیق بھی کسی خاص حجات سے ملتی ہے اس نے ممکنے پروتی آرم کی طرف ایسا خلوص دکھایا ہو ہمیں آدھی راڑ کو نیز آتی وہ آدھی راڑ کو موسر میں بیٹھ کے عبادتیں کرتے ہیں وہ پروتی آرم سے رشتہ قائم کرتا ہے وہ پروتی آرم کا خلو حاصل کرتے ہیں تو پروتی آرم کا اس کی انہائتیں ہوتی خدا کی اس وقت ان کی توفیقات زیادہ ہوتی وہ زیادہ دینی کام کرواتے ہیں ہمیں جو نواز شب کے لیے اٹھنا دور کنار نواز فلج کے لیے اٹھنا بھاری بڑھتا ہے تو توفیقات نہیں ملتی ہے تو پروتی آرم کا کہ یہ کام کرے یہ توفیق ملے گی ہم وہ کام کریں تو توفیقات خود بخود ملے گی تو کسی کی ظاہری اعتباس ہم دیکھیں زیادہ توفیق تو زیادہ توفیق کی بنیاد ہوتی ہے وہ تحقیق کرنی بڑھے گی انہوں نے کیا کیا ہمارا انجام دیئے تھے جس کی وجہ سے یہ توفیق آرم کا ملے گی تو پروتی آرم نے جو کحر کیا ہے اس کے بعد جو غلبہ حاصی کیا ہے جو سرائیت ہے دیئے اس کی بنیاد پر یہ کل رہا ہے تو اپنے آزا و جوارے سے جو بھی کام کرے یہ ذہن میں تصور ہونا چاہیے کہ اس کی اپنی ذاتی سرائیت نہیں ہے ہونا یہ نہ ہو کہ انسان دو چاہ کتاب پڑھ کے سمجھ نہیں ہے کہ انہوں نے بڑا ازامہ بن گیا اور باقی سب جاہد ہیں وہ دیکھے کہ اس کو بھی دیا ہے خدا نے اور باقی جو ہیں ان کو بھی وہی دے سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ باقی جو ہے وہ کسی اور علم میں ماہر ہو کہتا ہے اس کے توحید کا معنی یہی ہے کہ کماز میں جو ہیں وہ واحد ہو کہ آزم ہو تو اس کے جیسا کوئی نہ ہو جواد ہو تو اس کے جیسا کوئی نہ ہو تمامیں صفت کمازیا اس کے مقابلے میں کوئی نہیں ہے اگر کوئی اور آزم نظر آئے تو ذاتی کوئی علم اس کے سامنے نہیں آسکتا باقی جو آدھے ہو پروتگاہ کے دیئے ہوئے علم کی بنیاد پر ہوگا باقی کوئی سکھی نظر آئے تو پروتگاہ کے دیئے ہوئے مار میں سے وہ سکھاوت کر رہا ہوگا باقی اگر کوئی صادق نظر آئے تو پروتگاہ کے دیوئی زبان سے سج بول رہا ہوگا تو حقیقی صادق وہی ہے حقیقی علم وہی ہے حقیقی جواد وہی ہے سارے اصاف کماریہ میں وہ تجرد رکھتا ہے اس کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں ہے تو یہ بھی توفیق کے پروتگاہ تو اس کی بھی بنیاد ہوتی ہے تو یہ توفیق میری ہے تو اس بھی بنیاد ہوتی ہے اس نے یقیناً کوئی ایسا کام کیا ہوتا جس کی بنیاد پر توفیق ملتی ہے مرکر وہ اس کے فائدے بھی ہوتے اس کو ہاتھ میں تائک بھی ہوئے فائدے باورج اس کا ایک کافر تھا مسلم اب بہتر بحث ہے اپنے مقام پر اس کی تو جو بھی مسلم وہ نیک کام کرے گا اس کا عجل ملے گا فرق فقط یہ کہ کافروں کو عجل دنیا میں مل جاتا ہے مومن کو عجل آخر پر ملتا ہے اس کیا آپ دیکھتے ہیں نیک کام کرنے والے کافر جو ہیں عام طور پر صحت مند ہوتے ہیں زمبی عمر وارے ہوتے ہیں زندگی میں آسانیہ ہوتی ہیں اس کی عجل سالہ ادھر ہی ملتا ہے ادھر تو کچھ ہے نہیں مومن کو جو ہیں نیک کام کرے پھر بھی پریشانے میں فسر رہا ہوتا ہے اس کی یہاں اس کو گناہوں کی سزا ملتا ہے عجل اس کو مومن ملنے والا ہے تو اس کے عجل محفوظ ہو رہا ہوتا ہے اب بنیادی اکری دری دینے کے بعد ظاہری فائدہ ہے جن کو عام طور پر لوگ نگاہوں میں رکھتے ہیں اور بعض لوگ اسی بنیاد پر مرسمی بھی آتے ہیں تو اس ظاہری فائدہ کے طور پر محسنیم متوجہ کرتے ہیں کہ ظاہری فائدہ بھی ہیں عرم کے حصول میں کہ عرم کی بنیاد پر انسان جو ہے قابل عزت بنتا ہے آپ دیکھیں کہ مولانا کے لوگ ہاتھ چھومتے ہیں عام لوگ نہیں چھومتے تو ممکن ایسی خواہد سے کوئی مدد سے آئے کہ لوگ میرے آگ چھومیں گے مثلا یا مثلا میری تاریفے کریں گے یا میں آؤں گا تو کازی میں کھڑے ہو جائیں گے کہ یہ ظاہری فائدہ بھی ہیں اس کے عقلی فائدہ اپنے مقام پر کہ ظاہری اعتباس سے انسان کی عزت جو ہے وہ علم کی بنیاد پر ہیں ایک عظم اور جاہل بیٹھا ہوا ہو جاہل جو ہے انتہائی خوبصورت ہو اور آرم جو انسان انتہائی بدصورت ہو اوکڑا کے نظرے کابیل عزت کون مانا جائے گا آزم کہ اوکڑا جو ہے اس کی عزت کریں گے آزم کی اس کے خوبصورت بردن کو دیکھ کے اس کی عزت نہیں کریں گے اس کا ہوتا ہے عزت کے بنیاد بھی جو ہے وہ علم ہے کہ تسو جی 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 گردن کون پگڑتا ہے وہ تنزیہ چومتے شاید وہ بھی وہ باری حدیث ہے جو انہوں نے خودی گھڑی ہیں اور وہ بارا مطلب ہے کہ انہوں نے خودی دیا ہے وہ بھی جہے اس ویعہ سے کہ دیروں میں جو قدورتیں ہوتی کسی صفت سے کسی صفت کے ساتھ وہ قدورتیں نکال رہے ہوتے ہیں جبکہ جی نہیں پتا ہے ایسے کوئی آفیس ہے عوام میں مشہور ہیں نہیں پتا ہے ایسا کچھ عوام میں مشہور ہیں مولا جو کریم اتنے کریم ہیں یہ تصور کرنا ہی ان کی شان کے خضافے کو آکے گزنے کاٹنا شروع کر دیں گے وہ جو کافیروں کو آکے دعوت دیں گے دین کی کیا اپنوں کو دعوت نہیں دیں گے پیدا صدر نے کی نہیں پتا ہے اللہ وادہ کیا ہیں مگر یہ کہ یہ مسنج جو ہیں پبزی کام تو پہ تنزیہ طور پر کہتی ہیں جبکہ ایک بات سب کو یاد رکھنی جائے کہ ہر سنف کے اندر چاہے وہ شائر ہو آدم ہو دوکٹر ہو کسی اور شعبے سے تعلق رکھتے وہ ہر سنف کے اندر اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں اور برے لوگ بھی ہوتے ہیں تو جیسے ڈاکٹروں میں بھی برے ملتے ہیں ایسے ڈاکٹر بھی ملیں گے آپ کو کہ آدھا آپریشن چھوڑ کے آپریشن ٹھیٹر سے باہر آتے ہیں کہ پہلے پیمنٹ کرو پھر آپریشن آگے پورا کرو ہے ایسے ڈاکٹر بھی اس کا ڈر ہوتا ہے کہ مریض تو مر جائے گا وہ بھاگ جائیں گے مثلا جو ہے وہ پیمنٹ نہیں کریں گے تو ہر شعبے میں اچھے بری لوگ ہیں تو ایسے وقت اس پرنٹ میں بھی ایسے لوگ آ جاتے ہیں اس کی وجہ سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ پوری سنف جو ہے وہ خرابی یا پوری سنف کی گردنیں چومی جاتی ہیں سمہ ایک سرور پڑھے ہوں سمہ من فوائد علم فی الدنیا اور عزو اور اعتبار اور اندر اخیارے اور اشرارے پھر علم کے فوائد میں سے یہ ہیں کہ انسان کو عزت ملتی ہے انسان قابل اعتبار بنتا ہے اچھوں میں بھی اور بڑوں میں بھی وہی مورانہ جس کے لوگ بڑایا کھر رہے ہوتے ہیں جب اسی مجمع میں پہنچتے ہیں تو بڑے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں تازم کے لئے اچھوں کے ساتھ ساتھ اس کا مطلب ہے عزت بڑے بھی کر رہے ہوتے ہیں اعتبار جو ہے وہ کابی اعتبار بڑوں کے نزدیک بھی ہوتا ہے وہی جو مورانہ کو بڑا کہہ رہا ہوتا ہے کبھی جگڑا ہوتا ہے تو مورانہ کے مان سے آتا ہے خیصرہ کرانے کے لئے اسی مجمع میں پیش نماز کے مانس آئے گا تو اچھے اور بڑے دونوں کے نزدیک جو ہے عرم کی مونیات پہ انسان عزت بھی آثیر کرتا ہے اور اعتبار بھی آثیر کرتا ہے وہ نفوذ الحکم میں ادر ملوک کے ورباب اقتدار ہے اور عرم کی مونیات پہ دیا ہورا حکم جو ہے وہ بادشاہوں کے نزدیک بھی کابیر قبور ہوتا ہے اور عرباب اقتدار بھی اس حکم کو قبور کرتے ہو اس کو نافذ کرتے ہیں اسے کہ انسانوں کی طبیعت میں باد آ چکی ہے کہ وہ جو ہیں اہر علم کی تازم کرتے ہیں چاہے وہ کسی بھی شعبہ کاریم ہو آپ نے دیکھا اگر ڈاکٹر اگر گھر پہ دیکھے آئے تو ڈاکٹر کی بیگ اس نے خود ہی اٹھائی ہوتی وہ اتنی وزنی نہیں ہے ڈاکٹر خود اٹھا رہا کہا نہیں نہیں اس کی عزت و احترام ضروری ہے اس کا ہوتا ہے علم کے ماہر کا احترام کیا جائے گا مولانا یہ آدمی چھوٹی نیاز کی تھیلی ہوگی دوسرے اٹھا رہے گی بہت ہے مولانا یہ بھی ڈر ہوتا ہے کہ دیکھے نہ چلی گا تو خیر تو یہ خود اٹھانا ہے یا چھوٹی نیاز کی تھیلی ہوگی یہ خود بتا رہا ہے کہ لوگوں کے نزدیک بھی علم کا ماہر جو ہے قابل عزت ہوتا ہے یعنی یہ طبیعت میں ہیں انسانوں کے وہ عوجوب و اطاعتیں ہیں وہ احترام و ہم علماء کی اطاعت کرتے ہیں ان کی باتوں کو مانتی ہیں ان کا احترام کرتے ہیں اگر کوئی بات پسند نہیں بھی آتی تو سامنے مخاربت نہیں کرتے ہیں عام طور پر یہ بات ہے کہ آپ لوگوں میں یہ بھی جسارت آگئی ہے مگر پہلے بھی آگئی یہ تھا کہ بات میں بھرے عشقار ہوں ان کو الگ سے آکر مولانا سے احترام بھی کر رہے مرسام نے اس بات کو قبول کر رہتے تھے بل جمعی اور حیوان آتے ہیں بہائمیں وسیبائیں متیتن انسانیں مسکھرتن زہو بلکہ سارے حیوان بھی انسان کی اطاعت کرتے ہیں اسی علم کی وجہ سے اگر انسان کو یہ پتہ نہ ہو کہ کتے کو کیسے قابو کرتے ہیں تو کتہ اس کے نقصان پہنچا دیتا اگر انسان کو علم نہ ہوتا کہ شیر کو کیسے قابو کرتے ہیں تو شیر اس کو نقصان پہنچا دیتا ہے مگر انسان جو ہے اپتے سے دس گناہ بڑھا ہاتھی جو اس کو قابو کر رہے تھے کہ یہ ہاتھی پہ سوار ہوتا ہے ہاتھی اس پہ سوار نہیں ہو جاتا اس کا مطلب ہے کہ انسان کی اندر یہ سرائیت ہیں کہ سارے جانوروں کو اپنا متی بنا رہے کہ سارے جانور حتیٰ کے زہریری جانور کہ بہت سے جو ماہر ہوتے ہیں سام کو اپنے قبضے میں کر رہے تھے سام اس کو ڈس نہیں پاتا تو یہ انسان اپنے علم کی بنیاد پہ ان سارے جانوروں کو اپنے قابو میں کر رہے تھے جو اس سے مثلا جسامت کے اعتباسے کئی کناہ بڑے بھی ہوتے ہیں وجہ کہ اختصاصی بھی قوت ادراک ہے وہ مزید اتمیز ہے وجہ یہی ہے کہ انسان کے اندر ادراک کی قوت ہے اور جو درک کیا ہے اس کو پھیلانے کی قوت ہے انسان کے اندر یہ فند ہیں یہ فند ہیں یہ سرائط ہیں وہ مثلا یہ غور کر سکتا ہے کہ یہ ہاتھی جو اتنا بڑا ہے اس کو قابو میں کیسے کرو ہاتھی میں یکر نہیں ہے کہ اتنا چھوٹا سا انسان ہے اس کو کیسے قابو میں کرو اسے کچھل دے گا اگر ہتھے جڑ گئے اس کے تو ملکہ قابو میں کرنا اس کو نہیں آتا ہے تو انسان کی یہ قوت ادراک ہے قوت علم ہے اسی وجہ سے یہ باقی جانوروں سے ممتاز ہوا ہے اب ایک عرفی بات کہی ہے کہ عرف میں ہم دیکھیں کہ اگر کوئی انسان کسی دوسرے کی عزت کر رہا ہے چاہے وہ میں بظاہر لگ رہا ہے کہ مار کی بھی عزت کر رہا ہے چاہے بظاہر لگ رہا ہے کہ منصب کی بھی عزت کر رہا ہے پھر بھی کہیں کہیں اس میں عزت کا دخل ہوگا اسے کہ اس نے مار کمائے اس کا مار کمانے کی صلاحیت ہے اس کے اندر وہ علم کی بنیاد سے کمائے ہوگا چاہے وہ علم غلط وارے کیوں نہ ہو مکڑ و فری وارا علم کہ مکڑ و فری کی بھی عزت اس نے مار جمع کیا اس ویعہ سے لوگ اس کی عزت کر رہے مگر عزت کی بنیاد وہی علم ہے چاہے وہ علم کا افرات ہے حکمت کا افرات ہے کہ غلط کام اس نے کیے مگر ہر جگہ علم کا دخل نظر آئے گا یہ کہتے ہیں کہ بنیاد کا ہر بند آدم کہ اگر ایک کلال ہے یہ تو معلوم ہے کہ میں یہ کیپلنگ کیسے کرنی ہے اور کس طرح ہوں کو سمبھائنے صحیح ہے صحیح آدم ہے صحیح آدم کی تحقیق انشاءال ایک دو دن کے درس میں آئے گی کہ صحیح آدم سے کیا مراد ہو ویسے ہر شخص کو آدم کہہ سکتے آپ جو جادو رگانے وارا جادو رگانے جانتا ہے نا جماع دار اس کو بھی آدم ہیں وہ موچی جو جوتے سینے وارا جوتے سینتا ہے وہ اس کا آدم ہے صحیح آدم اپنے روکوی معنی کے اتباس تو سب کے ساتھ ہی آئے گا اس طرح ہی معنی کیا ہوگا اس کی بحث آئے گی آحادیث کے زمد میں وہاں انشاءال پیش کریں گے یہاں تک کہ گفتگو تھی عقل اور عرف کے عدبار سے کہ علم کی فضلت کیا ہے اب جو چند آیات کو پیش کیا جا رہا ہے کہ کہ اس کے علاوہ شرافتِ علم کے لیے فضلتِ علم کے لیے اتنی آیات اور اتنی روایات موجود ہیں کہ ان کا احسان نہیں کیا جا سکتا مگر نبزت منہ ان میں سے کچھ قور اتارا اللہ تعالیٰ کہ یہ فرمان پہلی آیت سورہ فاطر کے آیت نمبر اٹھائیس کہ اِنَّمَا يَكْشَ اللَّهَ مِنْ اِبَادِهِ الْعُلْمَانِ کہ اللہ سے ڈلتے فقط کون ہے اس کے بندوں میں علماء عرم رکھنے والی وہ لوگ ہیں جو خدا سے ڈلتے ہیں اس سے کہ جاہل جو ہے اس کو ڈلنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اگر اب ایک بچے کے پانچ جو ہے چھوٹا بچہ ہے ناسمج اس کے پانچ ساپ رکھ دے تو کیا کرے گا کھیلنے دکھے گا کیوں وہ اس کے مقابلے میں کہے بڑے آدمی کے باہر سکھے تو بھاگے گا پیچھے تو مثلا بہادو تو یہ بچہ ہوا کہا نہیں بہادو نہیں یہ جہلت ہے یہ جو سے کھیل رہا ہے وہ جو بھاگ رہا ہے یہ ڈرپوک نہیں ہے یہ عظم ہیں اس کے اس کو معرفت ہیں تو پرودگاہ آرم کے ذات سے فقط علم رکھنے والے ڈلتے ہیں تو پرودگاہ کوئی ڈلنے والی چیز نہیں کہ اس سے ڈر آ جائے یعنی اس کی نافرمانی سے ڈرنا کہ اس کے احکام کو اہمیت فقط علمہ دیتے ہیں جو عرم رکھتے ہیں جو ذات پرودگاہوں کے معرفت رکھتے ہیں وہ پھر اس کے حکم کو نظر انداز نہیں کرتے ہیں جیسے اطاعت گزار فرزن جو ہے اپنی بات کی بات کو رد نہیں کرتا ہے بعض وقت باپ ایسی بات کرتا ہے کہ جو اسے نا پسند ہوتی ہے وہ پھر بھی مان دیتا ہے کہ نہیں میرے باپ نے کہا ہے تو جو عرم رکھنے والا شخص خدا کا حکم جو اس کے سامنے آتا ہے اس کو نا پسند بھی ہوتا ہے وہ دیکھتے ہیں میرے پرودگاہ نے کہا ہے اس کو قبول کر دیتا ہے تو عرم آنے کے بعد جو ہے وہ خوف خدا دیر میں پیدا ہوتا ہے دوسری آیت اسی سلسلے کی کہ وقوض تعالیٰ اللہ تعالیٰ کا فرمان سورہ زمر کی آیت نمبر نو ہے کہ سوار ہے پرودگارم کا لوگوں سے کہ آیا وہ لوگ کے جو علم رکھتے ہیں اور وہ لوگ کی علم نہیں رکھتے دونوں مساوی ہیں تو ضائع سے باتیں مساوی نہیں ہو سکتے عالم کا رتبہ اور جاہل کا رتبہ ایک جیسا نہیں ہو سکتا عالم کا اپنا مقام ہے جاہل کا جو ہے وہ اپنا مقام ہے وقوض تعالیٰ کہ ومن یوتر حکمہ فقط اوت یا خیرن کسیرہ ہم تو سمجھتے کہ جس کو مارو دورت بہت مل گیا وہ بہت بڑا مثلا فضیلتوارہ ہو گیا جس کو مثلا اتنا مار مل گیا کہ اس کی سات نصریں کھاتی رہیں مثلا وہ بہت بڑا فضیلتوارہ ہو گیا جس کو آسائش بہت مل گیا وہ فضیلتوارہ ہو گیا قرآن کی نگاہ میں کون ہے فضیلتوارہ کہ من یوتر حکمہ کہ جس کو حکمت مل گئی جس کو حکمت رتا کر دی گئی فقط اوت یا خیرن کسیرہ اس کو جو ہے خیرن کسیرہ سب سے بڑی فضیلتہ اگر کسی کو ملی ہے تو اس شخص کو ملی گئی جس کو عرم مل گیا جس کو حکمت مل گئی اب وقت ہے نہیں کہ مثلا زیادہ وضاعت نہیں جا سکے آخری آیت احادیث کا بیان انشاءاللہ کل سے کریں گے وَقَوْدُوْتَارَہ کہ وَتِّلْكَرْ أَمْسَارُو یہ آیت جو ہے اس سے پہلے والے آیت تھی وہ سورہ بکرہ کے آیت نمبر ٹو سکسٹی نائن تھی اب جو آیت ہے یہ سورہ انقبوت کے آیت نمبر ٹو سکسٹی نائن تھی کہ وَقَوْدُوْتَارَه وَتِّلْكَرْ أَمْسَارُ نَزْرِ بُحَرِ الْنَاس یہ وہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لئے پیش کر رہے ہیں وَمَا يَاكَلْهَا اِلَّا الْعَالِمُونَ ان باتوں کے اوپر ان مثالوں کے اوپر غور و فکر نہیں کرتے سوائے علم رکھنے والوں کے جو علم رکھتے ہیں وہ ان مثالوں پر غور و فکر کرتے ہیں عام لوگوں جو ہیں جو علم سے دور رکھنے والے ہیں وہ ان مثالوں پر غور و فکر نہیں کرتے ہیں اور جب تک غور و فکر انسان نہیں کرتا ہے تب تک جو ہیں وہ اپنے علم کو آگے نہیں بڑھا سکتا اسے کہ ادرا کے علم میں پیدا مردہ ہوتا ہے کلی کا علم اور اس کے بعد غور و فکر کے بعد جو ہیں اس علم کو جزیات تک وہ پھیلاتا ہے انسان اب بہت ہی اہم اور اچھی حدیث ہے جو انشاءاللہ اس علم کی فضیرت کے حوالے سے جو انشاءاللہ کے دست پر پڑیں گے سروار پڑے محمد